بھائی صاحب صبح صبح کا ٹائم ہے ان کو کیا ہو گیا یار میں تو سویا ہوا تھا کیوں چیخ رہے ہو کیا ہو گیا کتنی زیادہ کوئی ہیں یار اوہ اس طرف بھی ہیں کیا چیز دیکھ لیے تم لوگوں نے میں نے آس پاس کافی دیکھ لیا مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جس ویلے سے یہ چیخ رہے ہوں بتنی کیا وجہ یار اوہ تیری خیر یار ہمارے نیٹ کے ساتھ نا ریبیڈ پس گیا نیٹ تو پڑا ہوا تھا یہ نیچے کیسے آگیا نیٹ ادھر پہر آجو یار یار باہر کیوں نہیں آرہی یہ آگیا باہر اور اس کے گلے کے ساتھ اڑا ہوا تھا یار میں نکالتا ہوں یہ نکل گیا وہ سمجھے دی ابھی میں فسی ہوئی ہوں فیمیل ہے یہ تو وہی فیمیل ہے جس نے بیبی دینے ہیں اسی کو میں نے دیکھا تھا نیچ کا میٹریل جمع کر رہی تھی اس کے یہ والے میں نے نشانی لگائی ہوئی ہے اوہ تنہیں بیبی دینے ہیں کہ نہیں یار ایسی کوئی مشین ہوتی نا جس میں ہم اس کے بیبی چیک کر لیتے مجھے محسوس تو ہو رہے ہیں پتھن اس نے دیوں میں ہے کہ نہیں جو اب اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو یار صبح سے سردی بہت ہے میں صبح سے ویٹ کر رہا ہوں یار دھوپ نکلے گی سردی کم ہوگی کہ ہم اپنے پیٹس کو باہر نکالیں گے آدھا دن گزر گیا ابھی تک دھوپ نہیں نکلی ابھی تک موسم کافی تھنڈا ہے لیکن تھوڑی سی سردی کم ہوگی ہے تو قابل برداش ہے میں نے اس وقت پیٹس کو باہر نکالا ہے اور ان کو کھانا وغیرے دے دی ہے اور دوستو رات کو چاروں پپی اور جو فیمیل ڈوک وہ ہمارے پیٹس سے جا چکے ہیں مالک آیا تھا اور لے گیا ہے یہ ہمارے پیٹس میں ہی رہ جاتے ہیں لیکن وہ بھائی کہہ رہے ہیں ہم نے فیمیل ڈوک کو بھانے میں رخوالی کے لیے رکھا ہوا ہے تو اس لئے وہ لے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جہاں پہ فیمیل رہے گی وہیں پہ چاروں پپی رہیں گے کیونکہ پپی چھوٹے چھوٹے ہیں وہ اپنی ممہ کا دودھ پیتے ہیں ان سے میں نے ایک پپی مانگا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں لے لینا جب تھوڑا سا بڑا ہوگا ہم اپنے پیٹس میں لے لیں گے اور یہ ہماری ڈوک فیمیلی کا کہہ جائے کافی گندہ ہوا ہے اس کی سپائی کرتے ہیں اس میں ہمیں ایک بڑا ڈوک لہا کے رکھیں گے جو ہم گاؤں گئے تھے میں نے آپ کو دیایا تھا نا وہ آپ کے ساتھ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے ہم اس کو اپنے پیٹس میں ضرور لے کے آئیں گے بس تھوڑے دن اور ویٹ کر لیں تو یہ خوش کیارہ میں لے کے آئے تھا ہے اس کا نا آگ لگا دیتے ہیں کیونکہ سردی بھی کافی ہے ہمارے پیٹس تھوڑا سا گرم ہو جائے گا اس کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں پیٹرول اس کے پر پھینکی ہوں اور آگ لگ جائے گی یہاں پہ تو مگا بھی آئے گا آگ لگانے کا دوستو سارا کچھنا ہم نے یہاں پہ جامع کر دی ہم کیج میں نہیں لگا رہے کیونکہ کیج کی چھتنا لکڑی والی ہے یہ نو چھت کو آگ لگ جائے یہ میں پھینک رہا ہوں اس کے پر پیٹرول دوستو یار ہم نے آگ لگائی ہے تو ازان ہونے لگی ہے پھر ہم نے کیمرہ بند کر دی ہے اور یار ازان ہوتے ہوتے نا اتنی زیادی آگ لگ گئی ہے کافی زیادہ دھوہا ہو رہا یار اتویری خیر ہوئی 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 یار حالت بڑی بڑی ہو گئی ہے یعنی ادھر آگ لگائی ہوئی تھے نا ہمارے محلے کے بچے جمع ہوئی ہیں سوائی مندر چل گئی ہے مور کپر لے گا وہ مور کپر لے رہے ہوئے اوہ اتنا مور اندر ہے ہمارا پر چاہیے مجھے پر کیوں چاہیے مجھے شوک ہے اتنے دن سے تسے مانگ رہا تو دے نہیں رہا پر نہیں ملے گا دوستو ہمارے اکبر کی طبیعت بھی خراب ہے تو پر کھینے سے بلیڈنگ بھی ہوتی ہے تو ہمارے اکبر کے میں پر کسی کو بھی نہیں دینے والا ایک دفعہ دیا تھا تو اس وقت سے یہ بھی کافی دن ہوگیا میر سے بھانگ رہا ہے اس کو بالکل بھی نہیں دینا اور اکبر بچارہ اندر پھسا ہوئی ہے اتر آو یار بار دوستو ہمارے محلے کے بچے ہیں میں سے ڈرتے بھی نہیں ہیں میں ان کو کچھ کہا بھی نہیں سکتا دیکھیں کسی زیادہ جمع ہوگیا چلو اپنے خر جاؤ جاؤ پر تجھے کہنا نہیں ملے گا پر اب ہمارے جب اکبر ٹھیک ہو جائے گا پھر آ کے لے جانا ان کے اوپر آنے کے ٹگر لگا دینا پھر یہ نہیں آئے کریں گے دیکھیں ایک اور بھی آگے دوستو جو اور باب ہے دن با دن اپنے سیٹ اپ کو بڑا کر رہا ہے پہلے اس نے مرگیاں رکھی ہی تھی پیجن بھی رکھی ہوئے تھے اب کافی زیادہ مرگے لے کے آیا ہے ابھی ہم اس کے جا کے نا مرگے دیکھتے ہیں اور ایک اور سرپرائز ہے اس نے مجھے صبح آ کے بتایا تھا میں چیزیں لے کے آیا ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا تو ابھی ہم چلتے ہیں سامنے ارباب ہے اس کے مرگے جا کے دیکھتے ہیں کون سے لے کے آیا ہے ہاں اور باپ کیا لائے دکھا یار اور آج کو تین مرگے لے کے آیا ہے یار نقصان ہو کے بوزا ہے کیا نقصان ہوگا ہے بلی لے گیار ایک مرگا بلی لے گی ہے مرگا بلی لے گی ہے ساتھ اپنے ات تیری مر گیا وہ مر گیا ساتھ لے گیا مر گیا ہوگا کھا گیا ہوگا ات تیری خیر صبح آگا دونڈ رہا ہوں ایک جو کھا ملا وہاں پڑا ہوا مر گیا مر گیا مر گیا ہوا مر گیا ہوا ات تیری بڑی ظالم بلی ہے یہ تو پہلے بھی ایک مرگی تیری ماری تھی دوستو یار اسیل مرگا تھا کونسا تھا اسیل مرگا عرباب رات کو مرگے لے کیا ہے کتنے لے کیا تھا تین مرگے لے کیا ہے اس میں سنے ایک مرگا ایکسپائر ہو گیا مر گیا ہے باقی دو رہے گیا دو کھاں پہ ہیں ابھی تک تو نے کیج نہیں بنایا دوستو یار ہمارے ٹاؤن میں نیو پیجن آیا ہے اور وہاں پیجن کو پکڑنے لگ گیا ہے اے تجھے پتہ ہے کہاں پہ مرگا پڑا ہے کہاں پہ ہے دکھا مجھے ہمنا اور باپ کا مرگا دیکھنے کیلئے ہیں بلی نے جس کو مارا ہے یہ رہا ات تیری یار کتنا بڑا مرگ ہے ات تیری خیر یار اسیل مرگا تھا کیل چیک کریں کیل کتنے لمبے لمبے ہیں بلی نے ادھر سے سہارا کا سہارا کھالی ہے اور اس کی گرتن بھی کھالی ہے ہوئے ہوئے یار بڑی ظالم بلی ہے یار اور باپ کو میں نے اتنی دفعہ کہاں یار اپنے کیج جلدی جلدی بنالو اس نے بنانے تو ہے لیکن یار یہ سردی کے ویسے نا اور وہ کام بھی کرتے نا اس ویسے زیادہ بیزنی ہے تو وہ کیج نہیں بنا پا رہے ہیں اس دن اس کی مرگی اکس پیر ہوئی ہے اور اتنا بڑا یار مرگا ہم اس کو دفنا تو دیتے ہیں لیکن بلینا ادھر پھرتی رہتی ہیں ہمارے ٹاؤن میں چلو ان کا کھانا بن جائے گا ہم اس لیے نہیں دفنا رہے تو یہ پڑا رہے تھوڑا سا رہے گیا وہ بھی بلی شام کو آئے گی کھا جائے گی اس کو دن میں بلی نہیں آتی رات کو بلی آتی ہوتی ہے چکر ہے ہمارا پیٹاوس میں حفوظ ہے کیج بغیرہ بنے ہوئے ہیں ایک دو دفع ہمارے پیٹاوس میں بلی آئی تھی لیکن اس کے پیچھے باگنے سے وہ ڈر گئی ہے ہمارے پیٹاوس میں کبھی بھی نہیں آئی باقی یہ دو مرگے بچی ہیں یہ دیسی لائے تھا اور یہ ایک اسیل بچی ہے یہ جو سامنے کھڑا ہوئے اور یہ چھوٹیا سا پپی بھی لے کے آئے بہت ہی کیوٹ سا ہے یہ اس نے اپنے سیٹ اپ پر رکھا ہے رات کو ہی لے کے آئے تھا مرگوں کے ساتھ کتنا پیار ہے یہ روسی نسل میں ہے فیمیل ہے اور بہت ہی پیاری ہے جب یہ بڑی ہو جائے گے تو اس کے جسم پر کافی بڑے بڑے بال آ جائیں گے ابھی بھی ہیں اس کے جسم پر دوستو یار آپ کو آپ کیا بتائیں ہر روز ہم پیجن پکڑ رہے ہیں ہای پھر سے یار پیجن آیا ہمارے ٹاؤن میں ہر روز کوئی نیو پیجن آتا ہے اور ہم اکثر پکڑتے رہتے ہیں اور ہای پھر سے آیا ہے بہت ہی پیارا پیجن ہے اس گھر کے چھت کے پر بیٹھا ہوئے کیوں وہ آتا ہے چل 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 اوپر چل ایدر سے مار دے مار دے مار دے نیٹ مار دے چل دیکھر پیجن میں دیکھ لیا ہے پھر باب رہو یار چل چل اندر چل ڈا کھول دے یار ارباب کان گیا ہے وہ چلا گیا چلا گیا ہے یار وہ بھی فلائی کر رہی ہے وہ اس محلے میں جا رہا ہے یار ارباب کی چیز کا ویٹ کر رہا تھا اس کو مار نیٹ اس نے لگیا تھا دیکھنے سے پہلے اتنی دیر ہو گئی ہم ویڈ کر رہے تھے نیچے دوستو یار یہ والا پیجن بھی آس ہمارے نہیں لگا کل والا بھی نہیں پکڑا گی آئی پھر سے یار دوستو یار ہمارے تاؤن کے آس پاس نا بہت سارے لوگوں نے پیجن رکھے ہیں تو ہمارے تاؤن سے ہر روز دینا ایک دو نیو پیجن آتے رہتے ہیں کچھ ہم پگڑ لیتے ہیں ہم تنی عربا پگڑ لیتے ہیں اور کچھ ہمارے سے ایسی بھاگیات ہیں جیسے ہر روز بھاگ رہے ہیں اب دو پیجن آئے وہ سامنے چھت کے پر بیٹھے ہیں دوستو پھر سے وہی پیجن آیا اور ہمارے نیبر کے گھر کی چھت پر بہتر ہی ہے جلد ہی بھاگیا ہے اندر جانے کی اجازت لے کے دیتا ہوں لیکن پکڑنا ضرور ہے دے لے یار اوی نیٹ مجھے پکڑا کھاں پیا ہے وہ سامنے بیٹھا ہے دوستو یار پیجن نیچے آئی ہے وہ سامنے انٹو پر بیٹھا ہوئے وہ سامنے بیٹھا ہوئے اس نے مجھے دیکھ بھی لیا ہے یہ فلائی کرنے کے موڑ میں ہے بھاگنا نہیں بھاگنا نہیں تیری خیر یار وہ جا رہا ہے یہ تو گیا دوستو یار ویڈیو بنانے کے چکر میں ہمارا پیجن اڑی ہے اس کو پکڑ لینا تھا وہ بچارہ تھکا ہوا تھا وہ ڈڑا ہوا تھا پچھے سے چھپ کے جانا تھا میں اس کے سامنے سے چلا گیا تھا میں نے گیا یار ویڈیو بن جائے کیا پتہ پکڑا بھی جائے تو مزا آئے گا لیکن یار وہ بھاگ گیا دوستو اسی چھت سے ہم پیجن پکڑنے کے لیے آئے تھے لیکن پیجن تو نہیں پکڑا گیا میں نے یہاں پہ دیکھا تھا اس میں دیکھتے ہیں کیا چیز ہے ہمارے نیبر نے کیا چیز رکھی گیا اس کیج میں اب ہم دیکھ رہتے ہیں مجھے پیرٹس کی آواز آرہی ہے اب دیکھتے ہیں کون سے گرین پیرٹس ہیں یہ بجری پیرٹس ہیں یہ تو ماشیلہ یار جولے لے رہے ہیں ان کو نہ ڈھام کے رکھا کیونکہ کافی کھولی جگہ ہے ٹھنڈی ہوا ہے اور آج سردے بھی کافی زیادہ ہے اور اس میں کتنے ہیں مجھو تو نہیں پاتا جنہوں نے رکھی ہیں ان سے پوچھنا پڑے گا دوریاں بھی لگائی ہوئی ہیں اس کو تالا لگا ہوئی ہے چابی بھی ساتھ ہے اس کو کھولنا چاہیے نا یار ان سے پوچھا بھی نہیں ہے کہ ہم کیج کو کھول لیں گے نہیں ان کے مجودگی میں ہم کسی دن اس کیج کو کھول لیں گے اور چیک کریں گے انڈے بچے ہیں کہ نہیں نہیں تو انہی سے پوچھ لیں گے اور آج کی ویڈیو ہم یہاں پہ انٹ کرتے ہیں یہ ہو پاپ کو ماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کرتے ہیں ملتے ہیں کھلیں چلیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ